موسیقی السلام علیکم کیسے آپ کی ٹھیک ٹاک ہے؟ کیونکہ آپ مجھے جانتے ہوں گے؟ میں ہوں ہول سٹاپ کے ساتھ انیشا اور آج ایک پروگرام کے ساتھ میرا اپنا پروگرام باتیں بلاکاتیں اور اس پروگرام کا آج آغات کیا ہے اور آج ہم جس موضوع پہ اور جس مہمان سے ہم بات کریں گے بہت اچھے مہمان بہت اچھے ہمارے بھائی ہیں اور ہمارا فخر سب سے پہلے میں کہوں گا فخر پاکستان اور اس کے بعد فخر رحمیر خان اور جب ان کا نام لیں گے تو ہیلتھ کی بات ہوگی بلکل جی آج کل کی حالات اس طرح کہ ہمیں اپنی ہیلتھ پہ اس کا خصوصی خیال رکھنا چاہیے سہت سب سے بڑی چیز ہوتی ہے اور سہت ہوگی کہتے ہیں جی سہت ہے تو سب کچھ ہے تو اس لئے آج جس شخصیت سے میں ملوانے جاروں آپ کو وہ اس شہر کی بلکہ پورے پاکستان نے ایک نام روشن کیا جنہوں نے پاکستان میں نہیں بلکہ یہاں شہر کے ہیں اور انہوں نے بارڈی بلڈر میں فرس یعنی کہ فرس پرائن لیا اور میسٹر پاکستان بنے بلکل جی اور زیادہ دین میں نہیں لگا ہوں گا کیونکہ آپ سوچ رہوں گے کہ وہ کون ہے اور زیرا ٹائم بھی نہیں لگا ہوں گا اور ہمارے ساتھ ہمارا وہ نام جس نے اپنا نہیں بلکہ پورے پاکستان کا نام روشن کیا مسٹر پاکستان رضوان صاحب فخر پاکستان فخر رہیم جلخان السلام علیکم رضوان صاحب کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹھاک ہیں والیکم السلام اللہ پاکر شکر الحمدللہ ٹھیک ہوں میں نے بہت سے انٹرویو کیے اور یقین بانے مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے آپ کا انٹرویو کرتے ہوئے کہ میرا سر فخر سے بلند ہے کہ آپ نے اپنے شہر کا نام جہا روشن کیا اور ریمیہ خان میں پہلا وہ لڑکا جو پہلے آپ ہو جنہوں نے ریمیہ کا نام روشن کیا تو سب سے پہلے یہ بتائیں کہ کیسا لگ رہا آپ کو یہ اتنی زیادہ خوشی مل رہی ہے لوگ آپ کو مبارک بات دے رہے ہیں تو کیسا فیل کر رہے ہیں شکر اللہ حمدللہ اللہ پاک کی رحمت ہے بڑا میں خوش ہوں مطلب سٹوڈنٹ کی طرف سے مجھے بڑی دوانچج ملی ہیں دوسری یہ ہے کہ کچھ میرے استادوں کے مہربانی تھی کچھ والس ایپ کی والس ایپ کی دعاوں کی وجہ سے جو ہے مسٹر پاکستان بناوں اور اس میں یہ ہے کہ اللہ پاک کی رحمت ہے جو پہلا شخص ہوں میں مسٹر پاکستان کا ٹائٹل جائبین کر چکا ہوں اچھا ماشاء اللہ میں یہ بتائیں گے کہ یہ سب سے پہلے کیسے خیال آئے اس طرف آنے کا اس ویلڈ میں آنے کا کیسے خیال آئے کہ میں اس طرف جاؤں گا اور میں جو ہے ایک وقت ایسا آئے گا کہ میں مسٹر پاکستان بنوں گا یہ کسی نے دوست نے کہا یا گھا والوں نے کہا یا خود آپ کو خیال آیا نہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہر کسی کے اپنی خواہش ہوتی ہے کہ میں کوئی نہ کوئی ٹائٹل جو ہے پاکستان میں رہے کے ون کروں اس میں یہ ہوتا ہے تو انشاءاللہ اللہ پاکی رحمت سے استادوں کی گائر لینڈ کی وجہ سے انہوں نے میند کرائی ہے مجھے ڈائیٹ پلان کی ہے شکر اللہ حمدللہ اس میں ٹریننگ بہت اچھی کی ہے تو اللہ پاک نے عزت دی ہے مسٹر پاکستان کا ٹائٹل جو ہے میں بھی لکر چکا ہوں بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں اس میں ڈائیٹ کی جب بات کی جائے تو ڈائیٹ اس میں اس میں بڑا اس کا ڈائیٹ کا ردی عمل ہوتا ہے ڈائیٹ بھی اس میں خصوصی ہوتی ہے خاص ہوتی ہے یہ نارمل جیسے ہم کھاتے ہیں ڈائیٹ تو اچھی ہوتی ہے اس میں یہ ہوتا ہے چکن ہوتا ہے فش ہوتا ہے اگز ہوتے ہیں رائس ہوتے ہیں اس میں یہ ہے کہ وہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ بوائل یوز کرنی پڑتی ہیں جس میں اس میں یہ ٹائم رکھا جاتا ہے ٹائم کے مطابق یہ ڈائیٹ لی جاتی ہے تو اس میں پھر یہ ٹریننگ بھی کی جاتی ہے ٹائم کیا صاحب سے تو اس میں محنت تو ہوتی ہے زہری بات ہے محنت کرتا ہے تو انسان جو ہے وہ منزل تک پہنچتا ہے محنت کی ہے اللہ پاک نے عزت دیا کچھ استادوں کی بھیر بانی بھی تھی اس میں تاون تھا انہوں نے بھی ساتھ کمپرومائز کیا جو عزت ملی مجھے پاکستان کے ٹائٹل دی دلکل ایسا ہے یہ جی محنت کے بغیرے کچھ نہیں ہوتا محنت کے بغیرے کچھ بھی نہیں ہو سکتا اور فیملی سپورٹ بھی آپ کو تھی ہاں جی میرے والد صاحب نے کی ہے والدہ نے کی ہے مطلب والدہ نے ڈائٹ بنا کے دی ہے والد صاحب کی دعاوں کی وجہ سے مہن بائیوں کی دعاوں کی وجہ سے جوہاں نے میں نے ٹائٹل بین کیا مسٹر پاکستان عزتان صاحب یہ بتائیں گے جم آپ کا اپنا ہے ماشاءاللہ سے آپ کافی عرصے سے چلا رہے ہیں تو میں خود بھی اکثر آتے جاتے دیکھتے رہتا ہوں اور ماشاءاللہ کافی یہاں پہ لوگ جو آپ سے ٹریننگ کرتے ہیں ہیلتھ کے معاملات پر ذریبت بڑے خاص ہوتے ہیں تو آپ انہیں ٹریننگ کراتے ہیں کتنا آسا ہو گیا یعنی کہ یہ ٹریننگ کرواتے ہیں آپ مجھے شکر الحمدللہ یہ کہ میں اس جم کا اونر ہوں مسٹر جم کا اونر ہوں بچوں کو ٹریننگ بھی کراتا ہوں بہت اچھی گائیڈلین بھی دیتا ہوں انہیں ڈائٹ بھی بتاتا ہوں یہ بھی بتاتا ہوں بیٹا جو ہے تو باپو نوشی سیڈو بغیرہ سے پریز کریں اور یہ صحت ہے تو سب کچھ ہے ٹریننگ کریں گے ڈائٹ کریں گے اچھے ہو جائیں گے ایک دن اللہ باکرہمت کرے گا دکھو جی یہ نوجوان نصر کیلئے ایک لیسن ہوگا اور بڑا اچھا لیسن تھا یہ اور ہم مدید ان سے ان کے اور دو چار جو ہے ان سے بھی ہم انٹرویو کریں گے کانگیچولیشن بہت شکریہ دان شکریہ دان شکریہ دان شکریہ دان شکریہ دان اور اسی طرح آپ اور بھی ایک دو ان کے جم میں جو لڑکے پیٹنگ کریں ان کا میں شکریہ دان موسیقی جی بکل جی آپ نے مستر پاکستان مہمار رضوان کی باتیں سنی اور بڑا اچھا لگا کہ ہمارے شہر کے مہمار رضوان سام مستر پاکستان بن چکے ہیں اور وہ ٹائٹل جی چکے ہیں ہمارا فخر ہمارا فخر ہے رہنگر خان اور اب چلتے ہیں جی ان کے جم میں جو ٹریننگ کر رہے ہیں ان کے شگردوں سے بات کرتے ہیں اور ان سے بوچھتے ہیں کہ ان کے احساسات کیا ہے ان کے بارے میں آئیے چلتے ہیں اسلام علیکم محمد علطاف صاحب کیسے ہیں آپ اللہ کا شکر ہے سر آپ سنہیں سب سے ٹھیک ہے جی الحبدالللہ خیلی سے آپ یہ بتائیں کہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے کہ آپ مستر پاکستان کے جم میں اور ان کے اندر آپ ٹریننگ کر رہے ہیں کیسا فیل کر رہے ہیں مستر پاکستان ہوتے ہوئے سر بہت فقر محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے ہمارے کوچ ہیں ماشاءاللہ انہوں نے جیسے ٹریننگ کی اسٹیگل کیا محنت کی ہے مجھے جو ہے نا میں محسوس میں دیان نہیں کر سکتا جیسے خوشی مجھ سے جیسے رہی نہیں جاتی ماشاءاللہ بہت اچھے ٹرینر ہیں یقین میں جب بھی میں آتا ہوں اپنی ٹریننگ لگانے اور پوری توجہ کے ساتھ یہ نہیں ہے کہ ایک لڑکے بھی توجہ دیئے دوسرے پر نہیں دینی ماشاءاللہ بہت اچھی توجہ دیتے ہیں بہت اچھا ٹریننگ کرواتے ہیں ٹھیک انہیں ٹائم بھی دیتے ہیں ہر لڑکے کو گائیڈ بھی کرتے ہیں ڈائٹنگ یہ وہ ہر چیز جو ہے نو وہ اچھی طرح لڑکوں کو بتاتے ہیں ماشاءاللہ مجھے بہت فکر ہے کہ اللہ کا بہت شکر ہے کہ میں ایسے استاد کے پاس کوچ کے پاس ٹریننگ کر رہا ہوں مجھے بہت خوشی ہوتی ہے میں جب گھر جاتا ہوں تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے میں افضار نہیں سکتا کہ اتنا اچھا ٹرینر ہے ماشاءاللہ رہیم یار خان میں ہے جیسے بڑے شہریں لہور ہو گیا کراچی ہو گیا اسلام آباد ہو گیا ایسے شہروں میں ٹرینر تو ہیں ٹھیک ہے رہیم یار خان میں بہت کم ہیں میں کہتا ہوں کہ اس کے پاس جیسے میں نے ٹیلنٹ دیکھا ہے میں ان کے پاس آگے ہوں ٹریننگ کرنے اور جیسے یہ ٹریننگ کروا رہے ہیں مجھے تو بہت اچھا لگایا ماشاءاللہ بہت ٹیلنٹ ہے ان میں اللہ کرے اللہ تعالیٰ ان کو اور آگے لے کر جائے اور ترقی ملے ان کو ہماری تو دعائیں ہیں ان کے ساتھ تینکیو سو بچ یہ حجین کے عزازات اور بڑے خوش فائے اور بڑے مطلب ہے ان کے آسائیڈ بینٹ جو آنکھوں سے ان کے چہرے سے ٹبک رہی تھی اور ان کی فیلنگ سابنے آ رہی تھی اور وہ بڑے خوش ہے ان سے اور ذری بات ہے خوشی کا وقت ہے ہم بھی بہت خوش ہیں ان کے ساتھ چلے چلتے ہیں ایک اور ان کے شگیرد ان سے بات کرتے ہیں بلکل دیا اب ہم ایک اور شگیرد ان کے سٹیڈر سے ملتے ہیں جو اسٹیم جم میں ایکسرسائیڈ کر رہے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کو کیسا فیل ہو رہا ہے آئیے ان کے بعد چلتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم کیسے آپ ایک ٹاک ہیں جی جی سب سے پہلے یہ بتائیے کہ آپ کے جم کے ستاد بہترم محمد رضوان جو کہ مسٹر پاکستان بن چکے ہیں اور بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ فقر رینگر خان ہے ریکی ہمیں فرسٹ ٹائپ وہ ہمارا لڑکا ہمارا جوان ہمارا بہتر جو کہ مسٹر پاکستان بنے تو آپ کو کیسا فیل ہو رہا ہے کیسا فکر کر رہے ہیں ہم میں تو بہت پراؤڈ فیل کر رہا ہوں بلکہ ہمارے سارے جتنے بھی لڑکے ہیں سب پراؤڈ فیل کر رہے ہیں کہ رضوان بھائی کی اتنی محنت ہے ٹھیک ہے اور ایسے سٹی میں ریمیہ خان سے ایک ٹائٹل لینا مسٹر پاکستان کا یہ بہت بڑے عزاز کی بات ہے اور ان کی سٹرگل ہے اس میں بہت زیادہ ٹھیک ہے اور باقی جو ہے انوائنمنٹ جو ہے وہ جم کا بہت اچھا ہے ماشاءاللہ اور ایکویمنٹ جو ہے مشینز ہیں وہ بہت کمال ہیں اور کوچنگ مین چیز جو ہے وہ کوچنگ ہے کہ وہ کوچنگ بہت کمال کی کرتے ہیں مطلب آپ کی ٹریننگ سے بس بلکل جائے متفق ہے اور ان کی ٹریننگ سے بلکل بلکل جائے گری کہتے ہیں کہ وہ بہت اچھی دیتے ہیں جی جی بلکل ہنڈر پرسینٹ دیتے ہیں وہ سیٹسفائے ہیں بلکل جی جی بلکل سیٹسفائے رہے ہیں تو آج ادھر ہیں جب آپ کو پاتھ چلا تھا کہ آپ کو پاتھ چلا کہ ہمارے جو اس تعدیب موتر مسٹر پاکستان بن گیا ہے بسٹر آپ کی کیا فیلنگ بہت زیادہ خوشی کا مقام تھا وہ ٹھیک ہے اور بہت بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے اور بڑا پراؤڈ فیل کیا ہم نے دوسرے لوگوں کو بتاتے ہیں دوسروں کو بتاتے ہیں کہ ہم مسٹر جن میں جاتے ہیں وہ مسٹر پاکستان بن کر کے آئے ہیں بڑے اتاز کی باگ بہت شکریہ بہت شکریہ جی بلکل جی اور یہ بھی ان کے ساتھ ساتھ آپ نے سنے ہوں گے ان کے الباد آپ سنے ہوں گے یہ بہت خوشی محسوس کر رہے ہیں کہ جہاں ہمیں پتا چلا کہ ہمارا استاد ہمارا استاد مہترم جس کی ہم بہت رسپیکٹر کرتے ہیں کہتے ہیں بڑے کہاں کہتے ہیں کہ استاد کا اترام ضروری ہے بلکل جی استاد کا اترام ضروری ہے جو انسان استاد کا اترام کرتا ہے وہ آگے جا کے بہت ترقی کرتا ہے اور ہمارے لئے یہ فخر کی بات ہے کہ آج بھی وہ لوگ موجود ہیں جو ابھی بھی استاد کا اترام کرتے ہیں اور بڑی خوشی ہوئی ان کے جذبات احساس سن کے پہنچ گیا جی ٹھینکیو صحبت اور پھر ہم اگلے پروگرام میں آپ کے پاس پھر حضر ہوگے کسی نئے نئے ٹاپک کے ساتھ نئے مہمان کے ساتھ بسکتہ دیجی اجانت آرجیری کو پھر ہوگی بلکا شب بخیر موسیقی موسیقی